اور اسی طرح سے نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہمارے دو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہوتے رہتے ہیں نماز گناہوں کا کفارہ ہے ہمارا اور آپ کا اور ساری ماں و بہنوں کا عقیدہ ہے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي اِشَتِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خُفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمْهُ حَابِيَةِ قیامت کے دن نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو تو جللت ملے گی گناہوں کا پڑھنا اگر لٹک گیا نیچے چلا گیا بھاری ہو گیا تو جہنم میں جائیں گے کیا ہم نے کبھی سوچا اس بات پر کبھی ہم نے خور کیا اس بات پر کہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں گناہ کرتے جا رہے ہیں نیکی بھی نہیں کرتے اور اسی طرح سے گناہوں کے مٹانے والے کام بھی نہیں کرتے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو چھوٹی چھوٹی جو گناہ ہوتے ہیں نافرمانی کے کام ہم کرتے ہیں سب کو مٹا دیتی ہے اِنَّ الْحَسَيَاتِ نیکیاں براؤں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اسے روایے تھے وہ بیان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ اگر تم میں سے کسی آدمی کے گھر کے سامنے کوئی دریا بہر آؤ کوئی نبی بہر رہی ہو نہر بہر رہی ہو اور اس نہر میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے اپنے بدن کو صاف کرے اپنے آپ کو نہلائے کیا اس شخص کے جسم پہ میل باقی رہے گا گلازت گندگی باقی رہے گی صحابے کلام نے کہا نہیں باقی رہے گی آپ نے فرمایا یہی حال پانچ وقت نمازوں کو قائم کرنے والوں کا ہے اللہ ان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ اکبر گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے گناہ مٹ جاتے ہیں نمازی گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے زندگی گزارتا ہے اور اس کو اچھی موت کی توفیق ہوتی ہے کیونکہ نماز پڑھنے والا اللہ کا محبو بندہ بن جاتا ہے